بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے حسریں مسکرہ رہے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اس طرح حسرہ مسکراتا رکھے آمین سمامین ناظرین یہ میری وہ دل سے دعا جو ڈیلی آپ لوگوں کے لئے لے کر آتی ہوں کیونکہ دل سے جو دعا نکلتی ہے بات نکلتی ہے وہ حسر رکھتی ہے میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ آپ کی دوست آپ سب کی فیوریٹ کہکشہ فیصل اور آپ لوگ ملائزہ فرما رہے ہیں آپ کا فیوریٹ جس کا نام ہے مسکراتی صبح جی ہاں جناب مسکراتی صبح کا بقاعدہ آغاز ہو گیا ہے جب ہم آ گئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں تو باتیں کرتے کرتے شو کا آغاز کرتے ہیں علامہ اقبال بہت سالوں پہلے سمجھے ایک صدی پہلے یہ کہہ گئے کہ خیرت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر جوان کس طرح سے پیروں کے استاد ہو سکتے ہیں جوانوں کی یہ سوچ ہوتی ہے اور آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے پروگرام میں بھی یہی بات کریں کہ اگر پاکستان کے مستقبل کو سوارنا ہے اور ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنی نوجوان نسل کی رہنمائی کرنی ہوگی اور نوجوان جو ہے وہ روحانیت کی طرف بھی جو ہے وہ راغب ہو گئے ہیں الحمدللہ دین اسلام کی طرف بھی راغب ہو گئے ہیں الحمدللہ اور ان میں بہت پوٹینشل ہے جیسا اگر کل کے شوکی میں بات کروں تو ہم نے بات کی کہ ہماری یوت میں بہت پوٹینشل ہے لیکن ہمیں ان کو آگے آنے کا موقع دینا ہوگا اپنے معزیز ممانوں سے آپ کی ملاقات کرواؤں گی جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ یوت ہیں اور یوت ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان ہیں سید جہانیان بخاری جو اببری سرکار کے بیٹے بھی ہیں السلام علیکم کیسے ہیں جہانیان والی کے مسلام ورحمت اللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں بلکل ٹھیک ہوں بلکل آپ کو ویلکم کہتے ہیں مسکراتی صاحب جی بہت شکریہ سب سے بہلے تو میں آپ کا اور منصور بھائی کا اور میٹرو ٹی وی کی ٹیم کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں بطور مہمان اس شو میں دعوت دی بلکل ہم آپ کو بلکل خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا آنا جو ہے اور آپ کی تشریف آوری کے لیے ہم آپ کو شکریہ کہتے ہیں دوسرے میں موزز مہمان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے جن کا نام ہے سید بختیار جو کہ ایڈمنسٹریٹر ہے خان کا بخاریہ ایٹی نائن سے السلام علیکم کیسے ہیں موزز مہمان کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میں بلکل ٹھیک تھا ہے الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ آپ کو بھی ہم بیلکم کہتے ہیں مسکراتی صاحب بہت 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 شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پر مدو کیا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا تیسرے موزز مہمان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں علی اشرف جو کہ فائننس اینڈوائزر ہیں خان کا بخاریہ ایٹی نائن کے السلام علیکم علی کیسے ہیں آپ علیکم السلام آپ کیسے ہیں بلکل میں ٹھیک تھاک الحمدللہ اور اب بچی سرکار کے داماد بھی ہیں آپ ماشید اور مسکراتی صحبہ میں تینوں موزز مہمانوں کو میں ویلکم کہتی ہوں بہت زیادہ جو ہے وہ ٹرافک کے معاملات کراچی کے ہمیشہ سے ہی عجیب و غریب ہوا کرتے ہیں اور آج بھی ہے جو کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے لیکن ٹرافک کے معاملات کل سے میں دیکھ رہی ہوں یہ پورا روڈ جو ہے وہ بلوک تھا پتہ نہیں کتنے کتنے گھنٹوں میں لوگ پہنچے آپ لوگ خیریت سے یہاں تک پہنچ گئے ہمیں خود آدھے 15-20 منٹ کا ہمارا دسٹینس ہے ہمیں خود ایک گھنٹہ لگیا ہے نا ایسا ہے نا میری باتوں میں کہیں نگا ہی صداقت ہوتی ہے کہ آپ ایک نوجوان نسل کا حصہ ہے ہمارے ملک کی آپ کیا سوچتے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگ بہتری لاسکتے ہیں آپ لوگ بہتری لاسکتے ہیں کیونکہ اب یہ دور آپ لوگوں کا ہے جی اصل میں سب سے پہلے جو ہماری قوم ہے پاکستانی قوم اس قوم کا جو مسئلہ ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا مسئلہ ڈائیگنوز نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے تو اگر ہم دیکھیں کہ 1947 سے پہلے جو مسلمان تھے وہ دوری غلامی کا اختیار شکار تھے ایک طرف سے انگریزوں کی غلامی تھی اور ایک طرف سے ہندووں کی اگر آپ سیاسی پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو انگریزوں کی غلامی تھی اور اگر معاشی پوائنٹ آف یو سے دیکھیں اور کلچرل پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو ہم ہندووں کی غلامی میں شکار تھے غلامی کا شکار تھے اچھا پورے انار کلی بزار میں لاہور میں بزنس کا یہ حالتہ ہے کہ مسلمان کی صرف ایک دکانتی لوگ یہ کہتے ہیں اور سب کاروبار ہندووں کے ہاتھ میں تھا تو ایسے موڑ پہ ہوا یہ کہ تمام مسلمانوں نے اجماع کیا تمام مسلمانوں نے اجتماعات کیے اجتماعی طور پر دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ اے اللہ ہمیں ایک ایسا وطن اتاگر جس میں ہم تیرے دین کا بول پالا کر سکیں اچھا اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1947 اچھا اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا لیکن ہم نے وعدہ خلافی کیا اللہ سے ہم نے اپنا وعدہ ابھی تک آج 76 ایرز ہو گیا پاکستان کو آزاد ہوئے ہوئے ہم نے ابھی تک نہ اللہ کے دین کا بول پالا کیا نہ قرآن و سنت کو عام کیا نہ نبی کی تعلیمات کو عام کیا تو ہم اپنا وعدہ نبانے میں ناکام ہو گئے اس کا سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ آپ کے آنے سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوا کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی تھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ تمہارے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا اور تمہیں دشمنوں پر غالب لے آئے جائے گا وہ پھر خوشحال ہو گئے اچھا سورہ توبہ میں اگر ہم اسی کونٹیکس میں آتے ہیں کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کوئی قوم استعمائی طور پر اگر اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی کرے تو اس کی دو سزائیں ہوتی ہیں پہلی سزا تو یہ ہوتی ہے کہ اس قوم میں اللہ تعالیٰ نفاق ڈال دیتا ہے اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری قوم میں نفاق بہت ہے لڑائی جھگڑے بہت ہیں بہت اور دوسرا ہی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم میں منافقت ڈال دیتا ہے تو یہ اگر میں کہوں کہ پاکستانی قوم دنیا کی منافقت ترین قوم ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا بات تو سچ ہے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ منافقت کا درجہ جہانم میں سب سے نیچے ہوگا کافر سے بھی نیچے منافقت کا درجہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کفر تو پھر بھی ماف کر دے گا لیکن منافقت ماف نہیں ہوگی منافقت پہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور ہمیں بس دین کو ریوائیف کرنے کی ضرورت ہے ہمارے اسلام کو ریوائیول کی ضرورت ہے بلکل ریوائیول کی ضرورت ہے جو کہ ہم لوگ بھول چکے ہیں اور منافقت دل کو صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے ہاں بہت زیادہ عام ہیں جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں اور بحث و مباحثہ اتنا ہے اور دلوں میں کنہ رکھتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتے بحثیت قوم ہم لوگوں کی برداشت ہی ختم ہو گئے یہ کوئی غلط بات کر دے تو ہمارے جو نا ہم جی سوچتے ہیں کہ سامنے والے کا سر پھار دیں ارے بھائی غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہوتی ہے صحیح بات تو اور کوئی برداشت کر لیتا ہے آپ تو وہاں پر سابرین ثابت ہوں گے جب آپ کسی کی غلط بات ثابت کریں گے غلط بات برداشت کریں گے بختیار بھائی کی جانبوں میں بتائیے گا کہ روحانیت کس طرح سے اثر انداز ہوگی برداشت پر دیکھیں ہر دور میں روحانیت کا بڑا اہم کردار رہا ہے کیونکہ یہ سن کی سرزمین ہے اس کو اولیاء اللہ کی سرزمین کہا جاتا ہے تو جیسے دوکٹر علامہ اقبال کا شیر ہے کہ نکل کر خانقاؤ سے ادا کر رسم شبیری جب تک روحانیت کا عمل نہیں ہوگا کردار میں تو تبدیلی بہت ہی مشکل ہے جیسے کہ ہر ملک و قوم کی ترقی کے لیے یود کا اہم کردار ہے اور میں اب دیکھ رہا ہوں کہ میرا انٹریکشن بھی یود سے زیادہ دار ہوتا ہے کیونکہ میں خانقہ بخاریہ میں ہوتا ہوں وہاں پہ یود کا اب تھگ گئے ہیں یود تھگ گئی ہے جو سیاسی ہو سماجی ہو مذہبی ہو ان کو کوئی سچا اماندار لیڈر نہیں مل رہا تو اسی حوالے سے میرا تعلق اببہ جی سرکار کی ہے اببہ جی سرکار نے مجھے یہاں پہ بھیجا ہے میں یہی بولوں گا کہ اببہ جی سرکار کے پاس ابھی تقریباً ایٹی سے نینٹی پرسن ابھی یود کا کردار ہے اور جوگ در جوگ یود آ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ اب کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں بس اسی میں سلسلے میں آیا تھا کہ اببہ جی سے لوگ وہاں پہ آ کے مشہ ربہ اسلام ہو کافی لوگ اببہ جی کے ساتھ وہاں پہ نا لوگ سلسلے دوگ جوڑ رہے ہیں جوڑ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے بہت اچھی بات کیا آپ نے کہ یہ یود کے اوپر یہ سارا انحصار ہے ہمارے معاشرے کی بہتری کا لیکن کیا لگتا ہے آپ کو حکومت جو ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں بلیم گیم چل رہا ہوتا ہے ایک سیاسی شخصیت وہ دوسری سیاسی شخصیت پر ازام تراشی کر رہے ہوتے ہیں اور بس بیٹ کے صرف باتے باتے اور یہ کام نہیں ہو رہا اور پچھتر سال سے ہم یہی سن رہے ہیں کہ پاکستان ایک نازوک دور سے گزر رہا ہے اور گزرتے گزرتے آپ گزر ہی رہا ہے لیکن کچھ حل ہم نہیں تلاش کر سکے تو خان کا ہے بخاریہ ایتی نائن آپ کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی ہیں دکٹر آکیف آمیر بھائی اور ماجد مصور صاحب تو بتائیے گا ان کو جو آپ نے سیاسی مدان میں لے کر آئے ہیں تو ان کے پیچھے مقاصد کیا ہیں جیسے آپ نے اللہ پاک نے خوان باگ میں کہا ہے کہ یہ برائیاں تم لوگ کی اپنی وجہ سے ہی آتی ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنا اپنی اصلاح کرنی ہے اسی حوالے سے ہم نے ازاد امیدوار کھڑے کی ہیں خان کا بخاریہ کے حمایہ دیافتہ to na243, na244, na254 لکٹر آکیف ماجد مقصود آمیر وحیدی صاحب جب تک اس سلسلے میں اگر ہم جد و جہد نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا ورنہ ہم یہی کہیں گے فلان خراب ہے جب تک ہم خود میدان میں نہیں اتریں گے تو پھر ہم کسی کو کہنے کا جواس نہیں رکھتے اسی سلسلے میں اببا جی حضور نے بولا ہے تم لوگ قدم بڑھاؤ کہ میں ابھی ناکامی اوپر والے گھارت میں ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے بلکل کوشش کرنی چاہیے علی آپ کا کیا موقف ہے کیا کہتے ہیں اس بات میرا موقف یہ ہے جیسے میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا ہمیں اپنے لیول پہ انڈیوجول لیول پہ ہم نے انیشیئٹ لینا پڑے گا کیونکہ کب تک دوسروں کے اوپر تنقید کرتے رہیں گے تنقید با تنقید آج ملک کا محول آپ کے سامنے ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے میں خود کیا کر رہا ہوں میں اس بارے میں کیوں نہیں بات کرتا اس چیز کو میرے خیال میں ہائلائٹ کرنا پڑے گا اور پھر ہر جتنے بھی یوت ہیں جتنے بھی لوگ ہیں آج ماشاءاللہ شعور آ رہا ہے روحانیت کی اپنے بات کری لوگ اس طرف آ رہے ہیں ایک بہت ٹائم لگا لیکن الحمدللہ اللہ کی نظر ہوئی ہے اور اببا جی نے ایک انیشیئٹ کر رہے اس چیز کو انہوں نے پریٹ فارم پروائیڈ کر رہے ہمیں تو لوگ الحمدللہ لوگ اس طرف آ رہے ہیں تو کوشش ہی ہونی چاہیے کہ اپنے اوپر کام کریں اپنے گریبان میں جانکے اور اپنی غلطیوں کو صدار نہیں کوشش کریں تاکہ ایک کافلہ بنتا جائے اور پھر فردر پھر ملک کے اوپر بہتری آئے بلکل اور بہتری ایسے ہی آسکتی ہے جب آپ نیت صاف کے ساتھ منزل آسان ہوتی ہے جب آپ کی نیت میں ہی خوٹ ہے تو پھر مسئلہ مسائل ہو جاتے ہیں علی بتائے گا آپ اببا جی سرکار کے دامات بھی ہیں تو کیسا رشتہ ہے آپ کون سے اببا جی ایک بہت ہی خوش اخلاف شخصیت ہے اببا جی ایک جیسے باقی ماشاء اللہ سے جانیان بھائی بہتر بتائیں اور بختیار بھائی بھی سات سے آٹھ سال ہو گئے اببا جی سے منسل کے تو اببا جی کو میں نے اببا جی کے اندر ہر رنگ پایا ہر مزاج دیکھا ان کا ہر رنگ پایا اببا جی بہت محبت بھی کرتے ہیں اور میرا کیونکہ تعلق فائنانس کی فیلڈ سے ہے تو میں نے اببا جی سے وہ چیزیں سنی ہیں جو اپنے کریئر کے اندر میں نے کبھی نہیں سنی اببا جی کے پاس ایسے ایسے فارمولاز موجود ہیں ایکانومی کے حوالے سے جو اس وقت کرنٹ سیچویشن جو کرائیسس چل رہے ہیں اس ملک کے اندر اس حوالے سے ایسے فارمول ہے موجود ہے جو آپ اگر ہم تھیورٹیکل ہی پڑھتے تھے خالی کہ ہم تھیوریز میں پڑھتے تھے ہم نے کبھی اس کی پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن نہیں دیکھی لیکن اببا جی کے پاس جب بات ہوئی اس معاملے پہ تو اببا جی نے بتایا کہ اپنا ایک معاملہ اببا جی کی بہت زیادہ گہری نظر جو ہمارے جو ایشوز ہیں جس وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا ہے اببا جی کی بہت اس پر اچھی نظر ہیں اور بہت سارے اببا جی کے پاس سیلوشن موجود ہیں اس حوالے سے بلکل ان کے پاس حل جو ہے موجود ہیں بڑھتے ہیں ہم جہانیان کی جانب اور ان سے جانتے ہیں آپ صاحبزادے ہیں کون سا نمبر ہے آپ کا اور آپ کتنے قریب ہیں اببا جی اچھا بہن بھائیوں میں میرا نمبر دوسرا ہے اچھا ایک بڑی بہن ہے پھر میں آ ہوں پھر مجھ سے چھوٹی بہن ہے پھر سب سے چھوٹا میرا بھائی ہے ماشر اچھا اگر آپ میرا رشتے کی بات کریں تو ظاہر سی بات ہے باپ بیٹے کا رشتہ ہے بلکل باپ بیٹے کا رشتہ تو ویسے ہی ایک بہت مقدس رشتہ ہے بے شک اچھا اگر ویسے دیکھیں آج کل کے دور میں تو جو بیٹے ہیں انٹریکشن بہت کم ہے وہ اس ویسے کہ بیٹا باپ سے بات کرتے ہوئے شرماتا ہے اور یہ ڈرتا ہے کہ باپ غصہ کرے گا اور زہر سی بات ہے باپ کی پرسنلٹی پھر اللہ تعالی نے ایسی روبدار رکھی ہے کہ ہر بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے باپ سے ڈرتا ہے بلکل تو میرا اور اببہ جی کے جو رشتہ ہے وہ ایسا نہیں ہے بلکل اچھا میرا اور اببہ جی کے رشتہ بلکل ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ میرے دوست ہیں تو جب باپ بیٹے کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ بلکل دوستی والا انسر آئے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہوتی تو میری کوئی بھی چیز ان سے چھپی بھی نہیں ہے میری ہر ایک چیز ان کے سامنے ظاہر ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کبھی ظاہر سی بات ہے انسان ہے انسان کی زندگی میں اپسن ڈاؤنز آتے ہیں تو ماں باپ کی جو رہنمائی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے بچوں کے لیے بلکل یہ دوستی والا رشتہ کب قائم ہوا جہانیان اور یہ جو آپ اببہ جی سرکار گھر کو کتنا ٹائم دے پاتے ہیں کیونکہ وہ بہت مصروف ہوتے ہیں جی اچھا گھر کو تو خیر اببو نے شروع صحیح بہت کم ٹائم دیا اچھا کم ٹائم دینے کے باوجود بھی ہم لوگ ان سے دور نہیں ہے اچھا ماشاءاللہ ہمارے دل ان سے ہمیشہ جڑے ہوئے اچھا روٹین تو اببو کی یہ ہے کہ صبح آٹھ نو بجے خان کی طرف چلے جاتے ہیں اور پھر رات میں تین مجھے آتے ہیں اچھا ابھی کا بار تو جب ہم سکول میں تھے ابھی تو میں سکول سے کالج سے فارغ ہو گیا تو ایسا ہوتا تھا کہ ہم ایک اگفتے تک ملنی پاتے تھے کیونکہ جب صبح میں ہم لوگ چلے جاتے تھے تو ملاقات ہونی پاتے تھے جب ہم واپسی آتے تھے تو اببو گھر پہ نہیں ہوتے تھے پھر جب ہم رات میں جلدی سو جاتے تھے تو اببا جی رات میں دیر سے آتے تھے اچھا ماشاءاللہ اور یہ دوستی کا جو تعلق آپ بتا رہے ہیں یہ کب بنا دوستی کا تعلق اصل میں زہر سی بات ہے کہ جیسے جیسے میری عمر بڑی شروع میں تو بچہ بلکل بچے کی طرح ہی ہوتا ہے تو اس کا رشتہ ایک گلگ ہوتا ہے تو جب سے میں بلوگی اگ کی عمر میں آیا ہوں تب سے میرا یہ رشتہ جو ہے سوچنا تو پڑے گا ورنہ اس طرح سے ہی چلتا رہے گا اور حالات بہت زیادہ برے بھی ہو سکتے ہیں تو پاکستانیوں اٹھ کھڑے ہوں تھوڑے سے ہوش کے نہ کھن لیں اور یہ سوچیں کہ چیزیں جو بگڑ چکی ہیں جو اتنا میسپ ہو چکا ہے اس کو سوارنہ کس طرح سے ہے اور سوارنے سے ہی اچانک سے مجھے یاد آ گیا ہمارا کچن جو اس کو اور خوبصورت اور سوارتی ہیں ہماری شیف انم لے کر چلتے ہیں آپ کو کچن کی دنیا میں ملواتے ہیں شیف انم سے اور دیکھتے ہیں کہ آج کیا بنا رہی ہیں السلام علیکم کیسی ہیں شیف انم والیکم والسلام میں برکل ٹھیک تھاک آپ کیسی ہیں کیا کشا میں الحمدللہ ٹھیک تھاک اور پرپل کلر تو آپ پر آج بہت ہی پیارا لگا ہے یہ وہ تاریف ہے جو کہ آپ نے میک اپ روم میں میری کی تھی اور ادھار رہ گیا تھا تو میں نے کمیں لائف کروں گی تاریف آج کیا بنا رہی ہے آج میں بنانے جا رہے ہیں ہم ماش کی دال مکھنی ماش کی دال مکھنی جو کہ ہوتیل پہ ملتی ہے اور ہم لوگ گیس نہ آنے کی وجہ سے کبھی کبھی مانگا کے بھی کھا لیتے ہیں تو آپ ہمیں گھر میں بنانا سکھائیں گے ٹھیک ہے اس کے لیے کیا کیا انگریڈینٹ ذرکار ہیں اس کے لیے انگریڈینٹ پہلے جو ہم نے ماش کی دال لیوی تھی اس کو ہم نے بہت اچھے سے واش کر کے اس کو سوک کرنے چھوڑ دیا تھا سوک کرنے کے لیے آپ اس کو ون آر کے لیے چھوڑ دیں تو بہت اچھی پکتی ہے اسی لیے جلدی کھو جاتی ہے گرین چلی اس کو سینٹر میں سے کٹ کی ہے ہم نے بڑی وائل لینی ہے اوکے گارڈک نے نینا ہے سلائس میں کٹ بھگار کے لیے گارنشنگ کے لیے ہم اس میں جولین کر جنجر ریٹ کریں گے ٹھیک ہے پنک سالٹ ہے گومن سیٹ ہے اس مال سلائن ہے سلائس میں کٹ کیوی ہالڈ ریٹ پیپر ہے بھگار کے لیے اور یہ بٹر ہے انسالٹیڈ بٹر اس میں اٹ کریں گے کیونکہ ہم اس میں جب سالٹ اٹ کرتے ہیں کوکنگ کرتے وقت تو اس میں آپ سالٹیڈ بٹر کا یوز بلکل نہ کریں اوکے تو پھر ورنہ نمک پیز ہو جائے ہاں ڈبل اس کی وہ ہو جائے بلکل اور نمک پیز کرنے کو ہم کس طرح سے پھر کم کریں گے اگر سالن ہو تو اس میں آٹے کی گوریاں بنا کے بھی نمک کم ہو سکتا ہے ہاں سم ٹائم نہیں ہوتا کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا سہی کہہ رہی ہو سب سے پہلا سٹیپ کیا کریں گے شاہ فانو سب سے پہلے ہم نے پین کو ہم نے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ٹھیک ہے اب اس میں ہم ون کپ جتنا وارٹر ایٹ کریں گے اوکے واؤ اور اس میں ہم نے جو ہماری دال سوک کرنے رکھی ہوئی تھی یہ ایٹ کریں گے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل سب سے پہلے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو آپ کی چیزوں میں برکت ہوتی ہے بسم اللہ ہر کام کرنے سے پہلے ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کریں بلکل بلکل اور یہاں ہم اس میں ون ٹی سپون جو ہے وہ سولٹ ایٹ کریں گے ٹھیک ہے ویری گود اچھا یہ ہم نے بوائل کی بھی ہے یا پھر ہم نے پہلے اس کو بھگو کے رکھ دیا تھا پہلے اس کو ہم نے بھگو کے رکھ دیا تھا ٹھیک ہے کتنے گھنٹے ہم نے رکھنا ہے اس کو ون آر یا ہاف آر لیکن ون آر کر کے رکھیں گے تو یہ بہت اچھی جلدی کوک ہو جائے گی اور سوفٹ رہے گی آپ کی دال اچھا اور بہت سی ہماری بہنیں جو بولتی ہیں کہ ہم بہت سگڑ ہیں ہم رات کو ہی رکھ دیتے ہیں اور صبح ہم بنا لیں گے وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے نہیں رات میں ماش کی دال کی دیٹ نہیں پڑتی کیونکہ پھر وہ جب آپ کو کرتے ہیں تو پھر وہ ٹوٹ جاتی ہے اوکی اس میں بس ایجنٹے بھی بہت ہے ہاں ون آر ی انا فیس کے لیے بہت زیادہ نہیں ٹانک چاہیے ہمیں ٹھیک ہے زبردست تو اب ہم نے اس کو پانی میں جو ہے وہ بوائل کرنے کے لیے رکھا ہے جی اور لوہ فلیم پہ اس کو ہم کھونے کے لیے چھوڑ دیں گے لوہ ٹو میڈیم ہیٹ پہ سے اور جب بھی آپ دال پکایا ہے دال کو بہت اچھی سے واش کیا کرے کیونکہ دالوں میں جو کیمیکلز اور پاورڈر رکھے لگائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے جب آپ کھا رہے ہوتا اگر اچھی سے واش نہیں ہوتی تو پھر وہ آپ کا ڈائجسٹک سسٹم جو ہے وہ بہت خراب ہوتا ہے آپ نے اس میں سالٹ آئٹ کیا ہے جی میں نے سالٹ آئٹ کیا ہے اور میکسیمم کتنا ٹائم لگے گا اس کو پانیوں میں اس کو کھونے میں ایٹ ٹو ٹین منٹس آرے واہ واہ جب تک ہم اپنے موزن مہمانوں کی جانب جاتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں بتائیے گا بختیار بھائی آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں اببا جی سرکار کے حجرے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک آپ نہ چاہیں تو اپنی خدمات پر روشنل ڈالیے گا ہم چاہتے ہیں آپ کے بارے میں جانے جی اببا جی سے تعلق میرا تقریباً ساٹھ آٹھ سال ہو گئے میں اببا جی کے ساتھ اچھا ماشاءاللہ بس میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں اببا جی کی شخصیت ایسی ہے کہ انہوں نے مجھے اتنا متاثر کر دی اپنی شخصیت سے ماشاءاللہ اببا جی کی خصوصیت یہ ہے کہ اببا جی کی شخصیت میں ہر کریکٹر آپ کو ملے گا چاہے وہ ساتھ کا لے لیں چاہے وہ باپ کا لے لیں چاہے وہ بھائی کا لے لیں چاہے وہ دوست کا لے لیں ہر کریکٹر اببا جی کی شخصیت میں ہے اور یہ بات جانیان بھائی بھی علی بھائی بھی سیکنڈ کریں گے میرے ساتھ کہ جیسے ان کے ساتھ رویہ اببا جی کا ہے same to same اپنے عقیدت من اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی ویسے ہوا ہے جو ان کے لئے پسند کرتے ہیں وہ اپنے عقیدت من کے لئے بھی پسند کرتے ہیں یہ میں اس کا اینی شاہد ہوں یہ میں اس کا اینی شاہد ہوں اببا جی کی مللہ انہوں نے اپنی ذات کو فنہ کر دیا ہے میں اببا جی کا روٹین بتاؤں گا صبح نو بجے آتے رات کو تین بجے گھر جاتے ہیں اور اس میں ان اٹھارہ گھنٹوں میں صرف ایک روٹی کھاتے ہیں یہ بھی ہفتے میں فور ڈیس زارہ تر چائے پاپے بہت سادہ انسان ہے اببا جی نے زنزر زمین کو ترک کر دیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ذات سے کوئی اپنے دین کا کام لے لے اگر ہم وہاں جائیں تو سرخرو ہو کے جائیں جب یہاں سے پردہ ہو تو لوگ کہیں کہ کوئی اماندار گیا تھا بلکل بلکل بہت خوبصورہ سوٹ اس دور اس پور فتن دور میں ایسا میں نے امین و صادق شخص بلکل نہیں دے گا ماشاء اللہ اببا جی کی باتیں تو اتنی ہیں خصوصیات اتنی ہیں کہ یہ ٹائم پرگرام کافی پرگرام کرنے پڑیں گے اببا جی خصوصیت اببا جی کی یہ ہے کہ جیسے امیر کے ساتھ روئی ہے ویسے غریب کے ساتھ بھی روئی ہے جیسے بڑے کے ساتھ روئی ہے ویسے چھوٹے کے ساتھ شفقت ہے ملکہ اببا جی دوری شخصیت نہیں ہے سب کے ساتھ ایک شخصیت ہے اور کتنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں لاخوں کی تعداد میں جب سے خان کا تعمیر ہوئی ہے لا تعداد لوگ اببا جی سے مصطفیز ہوئے چاہے وہ روحانی معاملات میں ہو چاہے وہ معیشی معاملات میں ہو چاہے وہ سیاسی کراچی کی ہولڈنگ سیاسی پارٹی ساری اببا جی کے پاس دعا کے لیے آتی ہیں بلکل اس بات کو ہم آگے بڑھائیں گے اور بریک کے بعد آکے اس پر بات کرتے ہیں میں نے بھی کچھ سوالات سوچے ہوئے ہیں اور بات وہاں سے ادھوری چھوڑ کے گئے تھے وہی سے کرتے ہیں کنٹینیو بختیار بھائی بتائے گا بڑی بڑی سیاسی شخصیات جو ہے اببا جی سرکار کے پاس آتی ہیں اور وہ ان کے کوئی بھی ایسے مسائل ہوتے ہیں یہ میں نے سنی ہے بات تو اس پر روشنی ڈالیے گا کہ وہ مسائل اببا جی کے پاس آنے کے بعد انشاءاللہ حل ہو جاتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو اببا جی کی دعاوں میں الحمدللہ اتنا اثر ہے کہ وہ ان کے جو بگڑے کام ہیں وہ سب بن جاتے ہیں اس پر روشن ڈالیے میں صرف کراچی نہیں پاکستان کے سیاسی لوگ آتے ہیں اور وقت کے حکمران بھی شاہد صاحب کے پاس تشریف لے آتے ہیں تو جیسے کہ اببا جی کوئی کال ہوتا ہے وہ اللہ پاک رد نہیں کرتا اببا جی کی خصوصیت یہ ہے کہ میں نے دیکھی ہے اببا جی کے موز سے الفاظ جو نکلے نا وہ فتر پر لکیر ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھتا ہے کیونکہ اببا جی اپنے لیے کچھ نہیں کرتے قوم کے لیے بس جذبہ ہے اببا جی کا بس میری ہاتھ سے کچھ قوم کے لیے کام ہو جائے بس ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے غریبوں کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے کوئی داد رسی کرنے والا نہیں ہے بس اببا جی کے بعد جو تشریف لے کے آتے ہیں بس اببا جی ان کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور میں نے اینی شاہد ہوں ہلفیاں کہتا ہوں کہ منوان اببا جی کے جیسے الفاظ ہوتے ہیں ویسے ہی اللہ پاک پورا کرتا ہے اس کو بلکل دعاوں میں ما شاء اللہ کتنا اثر ہے جس کے لیے دعا کر دیتے ہیں وہ پوری ہو جاتے ہیں جی الحمدللہ چاہے وہ کسی کا کوئی کیس ہو چاہے کوئی پیشی ہو جی جی بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ ایسے ساماجی لوگ سیاسی لوگ آتے ہیں کہ بس وہ اببا جی سے بولتے ہیں دعا کی درخواست ہے اببا جی بس ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ پاک بس اببا جی کی علاج رکھ لیتا ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ بلکل علی آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ فائننس ایڈوائزر ہیں کس طرح کی ایڈوائزز جو ہے وہ آپ ارام کرتے ہیں جی ہمارا بیسکلی جو ڈی ٹو ڈی جو آپریشنز ہوتے ہیں جن کا کوئی وارث نہیں تھا جن کا نہ آگے تھا نہ کوئی رشتدار نہ کوئی ان کا خیال رکھنے والا تو اببا جی نے جیسے ایک بتایا کہ کریکٹر ہے اببا جی کے اندر سارے تو اببا جی کے اندر اپنایت بہت ہے تو اببا جی نے ان کو اٹھایا کسی کو کہیں سے اٹھایا کسی کو بروڈ سے اٹھایا اور اٹھا کے اپنے پاس رکھا اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا ان کو عزت دی اور آج وہ خانکہ کے اندر رہائش بدل گیا تو اس طریقے سے اسی کے ساتھ کچھ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود تھے جو غلط ایکٹیوٹیز میں اور نشے کی عادت میں مبتلا تھے اببا جی نے ان کو اپنایت دی اپنے پاس رکھا اور ان کا علاج کرا خود سے اور آج وہ کام کر رہے ہیں خانکہ میں ان کو معافضہ بھی ملتا ہے تو یہ اببا جی کی ایک چھوٹی چی کرامت ہے میری نظر میں خدمت ہی کیا سکتے ہیں بلکل کہ خدمت بلا غرض اببا جی کا مقصد صرف یہ ہے کہ اکثر فرماتے ہیں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ غریب کا بچہ سک کی روٹی کھایا اور سو جائے چین کی نہیں بلکل یہ ایک چھوٹا سا اببا جی کا ایک وہ ہے باقی خانکہ کے اندر جتنے معاملات ہمارے پاس ہیں تو بظاہر تو صرف نام کے ہمیں لیکن ساری محنت اور ساری قربانی وہ اببا جی کی ہے ماشاءاللہ بس چھوٹا سا اس میں بس تھوڑا بہت ہمارا ایک کریکٹر ہوتا ہے کہ کس کو کس طرح نکالنا ہے کس کو کس چکس پہ آپ نے یوٹلائز کرنا ہے بس اس میں تھوڑا بہت ہمارا وہ ہوتا ہے باقی بختیار بھئی کے ساتھ مل کے چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں کوشش کر لیتے ہیں کبھی اچھی بات کیا آپ نے کہ کوشش کر لیتے ہیں بہت اچھی اچھا انتہائی جو غریب ہمارے بھائی بہن ہوتے ہیں ان کے لئے راشن وغیرہ کبھی کچھ انتظام آپ لوگ کرتے ہیں سپیسیفکلی کووٹ کے اندر ہم ای ٹھنک ون آف دی بیگز رائیو ان کراچی وز رن بائی خانکہ بخاری ایٹی نائن راشن کی اور ہر رمضان میں کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو غریب خاندان ہیں وہ اس سے مستوید ہو لوگ ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں اپنے جو اببا جی کہ جو اقیدت مند ہے وہ اپنے مدد آپ کے تحت جنریٹ کرتے ہیں ریسورسز اور پھر اس کو پھر تقسیم کا پھر ایک ذریعہ بنایا جاتا ہے جیسے کہ آپ نے راشن کا بولا کہ کرونا میں کووٹ نائنٹین میں اببا جی نے ہر ویل فیر کو کچھ نہ کچھ دیا ہے نہ کہ لیا ہے ان کو کچھ نہ کچھ ملکہ کسی کو سو راشن کے بیگ دیئے ہیں کسی کو دو سو راشن کے بیگ دیئے ہیں کسی کو پانچ سو راشن کے بیگ دیئے ہیں اور اببا جی یہ پسے منظر ہے کہ چالیس سے پچاس گھرانے اببا جی لوگوں کے چلا رہے ہیں جن سے اببا جی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اضباب بنایا اببا جی کو اببا جی کی وجہ سے پچاس گھرانے چولا جلتا ہے اببا جی کی وجہ سے ماشاءاللہ جو سفید پوش ہیں بلکل جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اببا جی اہلے نظر ہے وہ بسیدت رکھتے ہیں دیکھ لے گی تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کون حق دار ہے کون حق دار نہیں ہے یہ اببا جی کی خصوصیت ہے اببا جی اببا جی کی طرف سے انہی کو امداد ہوتی ہے جو حق دار ہے اچھا کیونکہ ہر طرح کے لوگ آتے ہوں گے وہاں پہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں لیکن اببا جی انہی کے گھر میں اپنے ہاتھوں سے رات کے دو دو بجے کوویڈ نائنٹین میں تین تین بجے کیونکہ لوگ ڈان لگا ہوتا تھا بڑی سکتی ہوتی تھی اس وقت نکلنا بہت مشکل ہوتا تھا اس وقت میں خود دو دو بجے تین تین بجے لوگوں کو گھروں میں دستک دے کے راسن پہنچا ہے بلکل ماشاءاللہ جہانیان آپ نے اببا جی سرکار کو روحانی قائد کیسا پایا اببو تو وہ آپ کے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں لیکن روحانی قائد کیسا پایا اچھا روحانیت کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو میں نے جو دیکھا اببا جی سرکار نے دنیا کو تین تلاق دے دی ہے جو بختیار مہین نے بات کی سادگی کی تو اس کو آپ اس بات سے ریٹ کر سکتے ہیں کہ دنیا کو وہ تین تلاق دے چکے ہیں اور ظاہر سی بات ہے جب دنیا کی کسی کو فکر نہیں تو وہ سادگی میں آ جاتا ہے اچھا اسی میں آپ کو واقعہ بتاتا چلوں کہ متولی قعبہ شیخ عبد الرحمن شہبی وہ بھی خانکہ بخاریہ تشریف لے کے آئے بڑے مشہور ماشاءاللہ سیاستدان راو صدیقی صاحب ان کے امرہ وہ خانکہ بخاریہ میں تشریف لائے اچھا انہوں نے بھی یہ جب بات دیکھی کہ سادگی اببا جی سرکار میں اتنی ہے کہ یہ دنیا کو دنیا کو تین تلاق دے چکے جیسے میں نے بولا بلکل تو انہوں نے اچھا وہ بھی زاہر سی بات ہے آل رسول ہے سید ہے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم تو نبی سے اتنا قریب ہیں ہمارے اندر یہ سادگی نہیں ہے جو زاہر سی بات ہے ان کی رہائشی مکہ میں مدینہ میں تو انہوں نے دیکھا ہمارے اندر وہ اثرات نہیں ہیں جو اتنی دور تین چار ہزار کلومیٹر دور اببا جی سرکار بیٹے ہیں ان کے اندر جو اثرات ہیں وہ ہمارے اندر نہیں ہے تو اس بات پہ انہوں نے ان کا جو اپنا گاؤن تھا جو نسل در نسل ان کے چلتا وہاں رہا تھا جو گاؤن پہنتا ہے وہ اتار کے انہوں نے اببا جی سرکار کو دے دیا ماشاء اللہ وہ خانگہ میں موجود بھی ہے اور بہت سارے مقامات پہ اببو والا گاؤن پہن کے بھی جاتے ہیں ماشاء اللہ اببا جی کو ان کی سادگی دیکھ کے بول پڑے کہ میں ظاہر کا سید ہوں اور آپ باطن کے سہیت ہیں ماشاء اللہ کیونکہ شاہ صاحب جو کرتے ہیں ملعب اپنی ذات کی نفی کر کے کرتے ہیں ملعب ملعب بہت ڈاؤن ہونا بہت مشکل ہوتا ہے کسی شخصیت کے بارے میں اور اکنی مدبار شخصیت کے لیے بلکل بلکل آپ لوگوں کی باتیں سنکے میں بہت متاثر ہو رہی ہوں اور بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے اچھا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈنز جو ہیں آپ کے جہانیان آپ بتائیے گا کہ آپ کا بھی سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ ہے کچھ سوچتے ہیں کہ میں بھی جو ہے اس طرح سے اپنے ملک کی خدمت کر سکتا ہوں جی ابھی تو خیر میری عمر بہت چھوٹی ہے سیاست میں آنے کے لیے ابھی تو فیلال ایڈیوکیشن مجھے اپنی کمپلیٹ کر رہی ہے اس کے بعد انشاءاللہ میرا مائنڈ تو ہے جب ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو مسائل کے حل کیسے ہوگا جب ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ سیاست گندی چیز ہے گندی چیز ہے تو گندی چیز تب ہی اچھی ہوتی ہے جب اس میں اچھے لوگ آئیں گے تو آگے انشاءاللہ مائنڈ ہے میرا سیاست میں آنے کا واہ زبردست علی آپ سے بھی یہی سوال ہے اببہ جی کی سربراہی میں اببہ جی کی رہنمائی میں اگر ہم سب لوگ مل کے یہ سٹیپ لیں تو کیوں نہ اچھو جیسے فرمایا کہ اچھی چیز تب ہوگی جب اچھے لوگ آئیں گے تو اببہ جی منٹور ہے ہمارے اور اببہ جی ہمیں سیدھے راستے پر لے کے چل رہے ہیں تو ہم ان کی پیچھے چلیں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں جو بھی ہمارے سے خیر ہو سکتی ہے ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس پر چلیں گے بلکل تو آن قریب ہم علی کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ 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 کیونکہ دیکھیں باتیں تو سب ہی کرتے اب وقت ہے کہ اچھکر دکھا دیں گا تو میدان میں آئیے یود ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ اور یود کتنی انگیج ہے خانکہ بخاری اور اببہ جی سرکار کے ساتھ ہمارے پاس ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ یود انگیج ہے اس وقت خانکہ کے اندر جو ہر لیول کے کام کر رہے ہیں جو اببہ جی کے پاس جو لوگ وہاں پہ جو معافضے پہ ہیں لوگ جو جیسے فرمایا کہ اببہ جی بہت سارے خاندان چلا رہے ہیں گھر نہیں بہت سارے خاندان چلا رہے ہیں ان کی کفالت کر رہے ہیں تو جب وہ متاثر ہوتے ہیں دیکھتے ہوئے یہ چیز کہ اپنی نفی کر کے اببہ جی ہماری فکر کر رہے ہیں تو وہ بھی انگیج ہوتے ہیں ہمارے پاس اس طریقے سے ایٹی ٹو نائنٹی پرشن ایسے لوگ موجود ہیں جو آتے ہیں اور اپنی خدمت انجام دینے کی خواہش ہزار کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو اس طرح یہ کارمہ ایک چلتا جا رہا ہے اور لوگ جوگ در جوگ جڑتے جا رہے ہیں اور انگیج ہوتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور آپ لوگ بھی جڑنا چاہتے ہیں تو خانگہ بخاری اچھا خانگہ بخاری کا محول کس طرح کا ہے میں جاننا چاہتی ہوں لوگ اگر جڑنا چاہتے ہیں تو خواتین بھی آتی ہیں وہاں پر مسائل بھی لاتی ہیں اپنے بتاتی ہیں کہ کیا کیا پرابلمز ہیں کس طرح سے حل کرتے ہیں اب بجسے اچھا پہلے تو میرے خیال سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ایک یہ ایمیج ہوگی خانگہ کی ایک بہت ٹپیکل جو ہوتی ہے لیکن خانگہ بخاری اٹی نائن کا محول بہت زیادہ فرینڈلی ہے اور بہت زیادہ اوپن ہے ہر طرح کے مہا پہ لوگ موجود ہیں جو آپ کو انٹرٹین کریں گے آپ کے مسائل سنیں گے آپ کے روحانی اگر معاملات ہیں تو روحانی معاملے ڈیل کیے جائیں گے لوگ اگر کوئی پریشان آتا ہے کوئی غریب آتا ہے تو پھر اس کے حوالے سے بھی ان کی مدد کی جاتی ان کو انٹرٹین کیا جاتا ہے تو خانگہ کا ایک وہ ایسا کوئی کنزروریٹیو اور بہت زیادہ اس طرح کا کوئی محول نہیں ہے جس طرح ایک لوگوں کی دماغوں میں اور جو ایک پوٹری کیا جاتا ہے یوشولی تو خانگہ کے اندر ہر طرح کے آپ کو مسائل کا حل ملے گا بختیار بھائی ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک سید عامر بھائی بھی ہیں مولانا شکیل قادری صاحب ہیں جو رہانی معاملات کو ڈیل کرتے ہیں اسی طریقے سے پرویز بھائی ہوتے ہیں جو سارے پولٹیکل میٹرز ہیں اور اس طرح کی جتنے میٹرز ہوتے ہیں اس کو وہ ڈیل کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ ہمارے پاس ڈیپارٹمنٹس ہیں جو اپنا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں بخوبی انجام دے رہے ہیں بلکل ہم دیکھتے ہیں شیف انم اب کیا کام انجام دے رہی ہے کیا کیا کر رہی ہے جی شیف انم بتائیے گا ماش کی دال جو ہے وہ وائل ہو گئی یا نہیں جی بلکل دیکھیں یہاں ہمارا پانی اس میں بلکل ڈرائے ہو گیا ہے جو آپ کا پانی بلکل اس میں سوک کر لے پانی ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کو شیفٹ کریں گے دوسرے بڑھنر پر اب اس کو ہم بھگا رہیں گے زبردست یہ پین اٹ لیں گے وا 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 ہم اس میں بٹر اٹ کریں گے اور یہ بٹر جو ہے وہ انسالٹڈ بٹر ہے جی یہ انسالٹڈ بٹر ہے ٹھیک ہے ویری گوڈ تین سے چار جو ہے مول ریٹ پیپر لیں گے ہم ہم این سمال جو ہم نے سلائس میں کٹ کی تھی وہ اٹ کریں گے بلکل اچھا اس میں ضرورت اتنی ہے یا مہنگی ہے پیاز اس لیے ہم نے تنی سی آئی نی نی بس اتنی ہے اچھا اتنی ہی ضرورت ہے ٹھیک ہے وزب آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو زیادہ ہی اٹ کیجئے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ جیسے ہم ڈینی بتاتے ہیں کہ صفائی کا بھی خیال رکھیں اور یہاں جائے گا اس میں تھوڑا سا ون ٹیبل سپون کیومین سیڈ ٹھیک ہے بیری گوڈ اچھا اس میں ہم ٹیمارٹر ایڈ نہیں کرتے جی جی اسے ٹیمارٹر ایڈ نہیں ہوں گے یہ ہم وائٹ والی بنا رہے ہیں اگر آپ کو وہ مسائلے والی بنانی ہے تو پھر ہم اس پانٹ پر ہم ٹیمارٹر ایڈ کا جائے وہ یوز کرتے ہیں اوکے تو اس میں کھٹاس وغیرہ کی کوئی اچھ نید نہیں ہوتی نہیں نہیں اس کا فلیور ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ تو شیف آنم کے کھانے کھا کے ہم کل والا تو خیر میں نے ٹیسٹ کیا تھا وہ بہت یمی تھا میں آنیر کہنا چاہوں گی بہت زائقہ ہے ہماری شیف آنم کے ہاتھوں میں تھانکی سو مجھ جیسے ساس کہتی ہے جادو ہے بہو کے ہاتھوں میں ایسے شیف آنم کے ہاتھوں میں بھی جادو ہے بھائی ماشاء اللہ تھانکی سو مجھ آپ کی ساس بیسے کیا کہتی ہے جادو ہے بہو کے ہاتھوں میں جی ایکسپیشن اچانک سے شیف آنم کے تھوڑا سے شفت ہو گئے وہ کہہ رہی ہے کہ کھٹا شاہ یہ بطلب ایسے کیسے میں بتا دوں چلو باہتا دوں نہیں میرا دہان جو وہ یہاں لگاو تھا ایک دم سے دماغ بھوپا آپ کی ضرورت کونسنٹریٹ جو ہے وہ جی جی بلکل اچھا اچھا ہمارے جو دولہ بھائی ہے وہ بھی آپ کے کزن وغیرہ رشتدار ہے یا پھر وہ کہتے ہیں وہ بھی پشتو سپیکنگ ہے یا وہ کوئی اور سی زبان بولتے ہیں نہیں کزن رشتدار نہیں ہے وہ بلکل آؤٹ آؤٹسائیڈر ہے آؤٹسائیڈر ہے وہ اردو سپیکنگ ہے اوہ ماشااللہ ماشااللہ پھر تو آپ آج تک پشتو آگئی ان کو جی پشتو ساری آتی ہے سمجھ سمجھ آتی ہے بول پاتے ہیں تھوڑا بہت تھوڑا بہت جی بلکل بہت مشکل بہت مشکل ہوتی ہے پشتو بولنے میں میں تو ایک جملہ بھی نہیں بول پائی نہیں وہ آپ لوگ کو یوں لگا کیونکہ ہم تو آدھی ہیں بولتے رہتے تو مجھے نہیں فیڈ ہوتا وہ کیا تھا کیا بن رہا ہے سنگرک جوڑوگی ایسا کچھ تھا کیا وہ جو کیا بن رہا ہے کیا بنا رہی ہے اس کو بچھتا لنس جوڑا ہے لنمون کا جوڑا ہو مکھن والا ماش دال میں خود بھی جوڑا تھوڑی بہت شیف خود بھی جو ہے وہ کیمرے کے آگے پشتو تھوڑی سی خراب ہو گئی کیونکہ ایسا ہوتا ہے بھائی ان کا دیمان جو ہے نا یہاں پہ کمان گار بزانے میں لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے پیسے بہت اچھی زبان ہے پشتو سیکھنی چاہیے انٹرسٹنگ ہے بہت فائدہ ہوتا ہے بلکل آپ کچھ بھی بولیں سامنے والوں کو سمجھ ہی نہیں آئی نہیں سمجھ آ جاتی ہے کیونکہ ہم کراچی والے جب ہم نورڈر الیاز وغیرہ میں جاتے تو ہم خود بھی تھوڑے کنفیو جاتے لیکن یہ کہ انہیں بھی سمجھ آ جاتی ہو اور پائدہ بھی بہت کرا تھی ہوں آنے واہ واہ ہم بھی اب ساتھ ایک ہفتہ تو ہمیں ہو گیا الحمدللہ ہمارے بھی بہت پائدہ ہو رہے ہیں شیف آنم کے ساتھ ہم مزے مزے کی کھانے کھاتے ہیں اس کے بعد جو ہم وہ پشتھو سیکھتے ہیں اچھا ہی ہم پھلے موف کر دیں گے یہ گولڈن کلر آ گیا ہے اوکے زبردست دال کو بھگا رہیں گے واہو بہت زیادہ یہاں بٹر کا یوز اوپر سے ہم گارنیشنگ میں ہم یوز کریں گے اوائل اور اس کا نہیں ٹھیک ہے ان دیٹس اٹ اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگے واہ بھائی واہ زبردست شیف آنم آپ کو تو میں ایک جو ہے نا وہ کہتے نا تمگا امتیاز ہوتا ہے ایسے میں آپ کو تمگا جھڑ پٹ دینا چاہوں گی جو آپ اتنی زبردست ریسپی جو ہے وہ اتنی آسانی سے بنا کے جو ہے وہ سائٹ سے نکل جاتے ہیں شیف آنم کہ میں حیرام دیاتیوں کہ ابھی تو ہمارے گپے سٹارٹ ہوئے تھے اور وہ ریسپی مکمل بھی ہو گئی ماشاءاللہ میں لاتی ہوں اسی لیے ایسی ڈیڈی جلدی جو ہے ہماری جنریشن جو میں آپ سے ڈیلی یہی ایک ٹوپک ہمارا چل رہا ہوتا ہے یوٹ پہ ڈسکشن کا تو کچھ بھی آپ کے لیے نامنکی نہیں اگر آپ کرنا چاہیں دیکھیں میں باہر سے کچھ بھی چیز جو ہے وہ پائے نہیں کہ سب کچھ آپ کے گھر میں ایزی لی اویلی بل ہوتی ہے ساری چیزیں تو جب آپ کھانے سے جان چھڑا رہے ہو تو پلیز ایسا مت کیا کریں دل لگا کے ککنگ کریں گے تو آپ کی ککنگ میں وہ ٹیس بھی آئے گا جیسا بھی آپ بنائیں گے اگر دل سے کریں گے کام تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے بلکل ایسے ہی ہے موہ بنا کے ککنگ کریں گے تو بھائی ککنگ کا ذائقہ اچھا نہیں آتا یہ بات تو ہے اور ہسبرن سے بھی کہنا چاہوں گی اور سسرال والوں سے بھی کہ اگر آپ کو اچھا ہاتھ کا کھانا کھانا بھوں گا تو ان کا موڈ اچھا رکھیں اگر موڈ اچھا ہوگا تو کھانا اچھا بنے گا ورنہ تیز تو آپ نہیں کرنا ہے مزہ آئے گا نہیں آپ کو کھانے میں یہ مسئلے مسائل ہو جائیں گے بہت احمد بھائی کو بہت حسی آ رہی ہے یہ بہت میرے سارے بھائی جو ہیں وہ سن کے لطفندوز ہو رہے ہیں very nice واہ بھائی زبردست کمپلیٹ جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے ڈیو پی بھائی اگر زوم ان کر دیں تو ہم دال کا شورٹ دیکھ لیں بہت خوبصورت ماشاءاللہ کتنی جھٹ پٹ بن گئی جھٹ پٹ بن گئی انشاءاللہ اور آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت شکریہ اللہ حافظ شیف علم اور یہاں پر ٹائم ہو گیا ناظرین بریک کا لیکن آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں ہے مزے مزے کی اور باتیں کریں گے دیکھتے رہے مسکراتی صبح موسیقی بھوم 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 ہم سب پھریں گے بھوم 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 ہم سب پھریں گے رومی آئیکون کراچی کڈز پلے ایریا اور ڈے کیر کی سہولت کے ساتھ ساتھ مرد و خواتین کے لیے الہدہ پریئر ایریا اور لائبری آوڈور سویمنگ پول اور سٹنگ ایریا اگلے چند سالوں میں ہائی کیپٹل گینز متوقع تو آسان ایک ساتھ کی سہولت کے ساتھ اس بہترین موقع سے فائدہ اٹھائیں چاہے براث تو یو با زمین .com ہر پتا ہمیں پتا ہے 50% بجلی بچے رویل سمارت لائف سٹایل اے سیدی چین بچے ہیں تکٹو دیوانی The Educators Pakistan's favorite school The Educators A project of beacon house موسیقی 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 اچھا یہ کہیں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کہیں دوسرے ادارے جائیں گے وہاں پہ اگر یہ ایسی باتیں نہیں کریں گے ان کو فالو کریں گے ان کے رول کو جو ہمارے پاس کوئی آ جائے تو بولتے ہیں نہیں ہمارے مطابق ہو جائے ہم سسٹم کے مطابق نہیں سسٹم ہمارے مطابق ہو جائے بلکل آپ نے کئی واقعات ہوتے ہیں آپ کے ساتھ تو بالکل ہوتے ہوں گے آپ ہی سب چیزیں ٹائم وغیرہ جیسے آپ نے ابا جی سے ملاقات کا ٹائم پوچھا تو بارہ بجے سے شام چھے بجے تک پبلک ملتی ہے ابا جی سے ملاقات وہ بیسے بھی جسے کوئی مسائل ہوتے ہیں کسی کے کوئی مسائل ہوتے ہیں اس کے بعد پھر کچھ سیاسی لوگ آیا جاتے ہیں کچھ سماجی لوگ آیا جاتے ہیں لیکن ابا جی کی خصوصیت یہ ہے کہ ابا جی جو صبح نو بجے سے بولنا شارٹ ہوتے ہیں رات کے تین بجے تک کنٹینیو بول رہے ہوتے ہیں اس میں سے آرام ابا جی ملاقات نہیں ہونے کے برابر ہی کرتے ہیں بس لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک اسی طرح سلسلہ چلتے رہتا ہے اسی طرح سلسلہ چلتے رہتا ہے پھر جیسے آپ بتایا ہے خان کا بخاریہ میں چالیس ایسے لوگ رہتے ہیں جن کا کوئی پورسانے حال نہیں تھا ابا جی ان کو فلان جگہ سے فلان جگہ سے فلان جگہ سے جو غلط ایکٹیویٹی جیسا علی بھائی نے بتایا جو غلط ایکٹیویٹی میں پڑ گئے تھے نشو کی حالت نشو میں پڑ گئے تھے اببا جی ان کو اپنا بیٹا بنا کے لئے ہے آج الحمدللہ وہ ہماری طرح نارمل زندگی جی رہے ہیں اور ان کا وہ یہ ہے کہ اببا جی آنے والی زندگی آپ کے ساتھ ہی ہے باپ سے زیادہ پیار دیا ان کو بلکل وہ تو اپنی زندگی سے امید ہی چھوڑ چکے تھے نا پتہ نہیں کون سے اندھیروں میں تھے اببا جی نے ان کو اجالہ دیا یہ اببا جی خصوصیت ہے بلکل ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے علی انتخابی مہم کے بارے میں بتائیے گا کس طرح سے چل رہی ہے اور کیا کیا چیزیں جو ہے وہ آپ لوگ ڈیلی ویسس پہ دیکھ رہے ہیں اور سیاست میں تو بہت زیادہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور آپ لوگ جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت سب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کہیں کہیں مشکلات فیس کرنے پڑتی ہیں مشکلات دیکھیں ہر فیس پہ آپ کو فیس کرنے پڑیں گی بھلے آپ وہ انیشل سٹیپ پہ ہو چھوٹے سٹیپ پہ ہو بڑے سٹیپ پہ ہو اببا جی جیسے فرماتے ہیں کہ آج غریب سے زیادہ امیر پریشان ہے بلکل کیونکہ اس کے پاس چیزیں زیادہ ہیں مینج کرنے کے لیے تو مشکلات تو ہوتی ہیں ظاہر سی بات ہے وسائل کی کمی ہے اپنی مدد آپ کے تحت اببا جی کا ہمیں جو ہمارے انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو جو ایک ایڈوانٹیج ملا وہ یہ ملا کہ اببا جی کا جو حلقہ ہے اببا جی کی جو شخصیت ایسی ہے کہ ہر بندہ ان کو جانتا ہے تو جدر وہ جاتے ہیں کیمپین کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ریفرنس نکل کر آتا ہے کہ فلا اببا جی کا تعرف اببا جی کا جو نام ہے وہ کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے الحمدللہ الحمدللہ تو کیمپین اس حوالے سے چلتی ہے اپنے جو لوگ ہیں آس پاس کے این اے ٹو فارٹی تری میں جیسے ماجد مقصود ہیں اور این اے ٹو فارٹی فور میں ڈاکٹر سید آکف الدین ہے پھر اسی طریقے سے سید آمیر واہی دی این اے ٹو فٹی فور سے تو ان کا انتخابی نشان ہے ایس اور ہمارا جو ان کا جو موٹیو ہے وہ موٹیو بھی یہ ہے کہ سندھ کو بچانا ہے تو ایس پہ مہر لگانا ہے آلے واہ تو ایس کا مطلب ہے ایس جو ہے وہ سٹار کی نسبت سے لیا گیا سٹار کا جو سٹارٹ ہے اس کا ایس چنا گیا اس انتخابی مہم کے لیے تو زورو شورو سے جاری ہے آپ کا اگر ووٹ ہے تو آپ بھی ضرور ووٹ دالیں وہاں پہ آگے بالکل بالکل کیسے کہ علی بھائی نے بتایا کہ جہنین بھائی صاحب نے سوال کیا میں کہتا ہوں خان کا بخاریہ واحد وہ جگہ ہے جو کسی زبان کی نہیں ہے سب زبانوں کی ہے خان کا بخاریہ میں ایک مسجد بھی قائم کی گئی ہے جو مسجد اسرار کے نام سے نام رکھا گیا اس مسجد کی نمزان میں خصوصیت بات یہ ہے کہ احتکاف میں چاروں مقتبہ فکر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سنی بھی بیٹھا ہوا تھا دیوبندی بھی بیٹھا ہوا تھا اہل حدیث بھی بیٹھا ہوا تھا شیعہ بھی بیٹھا ہوا تھا لیکن یہ سب متفق اببہ جی پہ ہیں کیونکہ کریکٹر ایسا ہے جی بلکل ایسی بات ہے بہت خوبصورت یہاں پر ٹائم جو ہے وہ بلکل ختم ہو گیا ایک گھنٹہ پتہ ہی نہیں چلا جہانیان کیا پیغام دینا چاہوگے ناظرین کو سب آپ کو سن رہے ہیں اچھا میں آخری میں پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ سب سے زیادہ جو ابھی ضرورت ہے ہمارے دین کو اور ظاہر سی بات ہے ہماری سوسائٹی کو وہ یوت کی ہے اچھا یوت جو ہے وہ جب تک ایک پلیٹ فارم پہ اکھٹا نہیں ہوگی تب تک اس کا کوئی حل نکل نہیں سکتا اچھا ظاہر سی بات ہے وہ پلیٹ فارم بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہر کوئی اس پلیٹ فارم کو مانے اب جیسے ہم دیکھ سکتے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں بہت ساری پارٹیز ہیں تو ہر پارٹی سے یہ ایک پوائنٹ آف ڈیو ہے کہ یہ باتی فلانے کی ہے یہ باتی فلانے کی ہے تو خان کی ہے بخاریہ ایک واحد ایسی جگہ ہے کہ یہ کسی کی بھی نہیں ہے یہ سب کی ہے یہ عوام کی ہے بلکل اچھا پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے انگلیش میں بھی اگر آپ پیغام دینا چاہے تو دے سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات جو ہے وہ ان تک پہنچ جائے جی اوڈیس پاکستانیوں کے لئے اچھا اچھا بلکل بلکل واو what a beautiful message بھائی جہانیان کیا کہنا چاہیں گے پیغام کیا دینا چاہیں گے آپ بختیار ہائی میں نے پیغام یہ ہے جو ابباد جی کا پیغام ہے اللہ تعالی نے خران پاک میں فرمایا کہ تم بہتین امتی ہو تمہیں انسانوں کی فلا کے لئے بھیجا ہے نہ کہ مسلمان نہ کہ کچھ انسانوں کے لئے تو سب سے بڑی انسانیت اس کی خدمت کر دی جائے اس کے کام آیا جائے تو سب سے بڑی خدمت اللہ پاک کے پاس یہی خبول ہوتی ہے ابباد جی اسی وجہ سے ہماری اسی حوالے سے تربیت کرتے ہیں کہ بس بیٹا کسی کے کام آجاؤ بلکل کسی کے کام آجاؤ کوئی فرقہ کوئی چیز نہیں دیکھنی صرف انسانیت سب سے بڑی چیز ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ علی کیا پیغام لیں گے ناظرین کو اللہ تعالی جیسے قرآن میں فرما رہا ہے وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے تو بس اتنی سی بات ہے اور پھر آگے ایک بات چلتی رہے گی پھر آگے سارے معاملات بنتے رہیں گے اور انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوگا اور ہم صدر جائیں گے ہم بھی ایک developed countries کے لیس میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یوت کے لیے بھی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے پرگرم یوت کے لیے یہ ہے کہ سارے فیس گزر گئے سارے فیس ہم نے دیکھ لیے ہم نے politics بھی دیکھی ہم نے social life بھی دیکھی سب کچھ دیکھا تو یوت کو ہم نے کیسا پایا یوت کو ہم نے پایا کہ religion سے وہ بہت زیادہ distance ہے بہت زیادہ ان کا distance ہے تو it's high time تھوڑا سا observe کرنا شروع کریں تھوڑا سا اپنے end پہ چیزوں کو پڑھنا شروع کریں بلکل کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں بھیجا ہے آپ کے پاس اردو translation موجود ہے آپ سے نہ یہ کہتے ہیں کہ پورے پورے آپ ایک ایک گھنٹے کے پڑھتے رہے آپ صرف یہ کریں ایک چھوٹا سا ایک لائن پڑھیں اور اس پہ کوشش کریں عمل کرنے کی بلکل عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ تینوں معزیز بھماروں کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ زندگی رہے تو پھر آپ لوگ اس سے ملاقات ہوگی نازوی نیابر ٹائم ہو گیا بریک کا آپ لوگ نے کہیں جانا نہیں ریکھتے رہے مسکراتی زبا